اسلام علیکم لائے فاطمہ میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ جہاں بھی ہم کے غیر و حافیت سے ہوں گے اور جاتے ہی ہوئے سردیوں کو اللہ حافظ کرنے کو تیار ہوں گے اور آتے ہوئے گرمیوں کو خوش آمدید کہنے کو رہ گئی ہیں آپ سب تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کیوں نہ میتھی کو ڈش بنائے جائے کیونکہ سیزن اس کا جا رہا ہے تو آج جو جیسے نام سے ہی ظاہر بتا دیا میں نے کہ آج میتھی آلو پکنے والے ہیں تو آج ریسپی کو بتانے کی جو ہے وہ سمپل سی ریسپی ہے اور اس کو انجوائے کیجئے گا اپنے گھر میں لازمی پوری ویڈیو دیکھیں گا اور پھر بنائیے گا بھی اور مجھے کامنٹ بک سے بتائیے گا بھی اور یہ انتہائی سمپل ریسپی ہے اس میں کچھ بھی اتنا خاص نہیں ڈال رہا کہ بہت مشکل سے بنے بہت سمپل ریسپی ہے آپ اسے ہم یہ چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب بھی کرتے رہیے اور مجھے کامنٹ باکس میں بتاتے بھی رہیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں اب ان کو خیر سے اچھا یہ ریسپی کے لیے جو مجھے آپ چاہیے چیزیں وہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں میرے ایک چھوٹا سائز کا پیاس لیا ہے بڑھانی لینا چھوٹا پیاس لینا ایک یہاں پر 7 سے 8 میرے پاس ہریم رچے ہیں چھوٹے سائز کا اگر بڑھے ہیں تو دو لینا اور ایک پانی کا کراس لنگی میں ادھا کلو میرے پاس میتھی تھے میں نے اس کو کارٹ کے اور میں نے اس کو چھوڑے سے اس کو اور کارٹ بھی لیا ہے تھوڑا تھوڑا یہاں پر میرے پاس چار جو ہیں آلو ہیں اگر آپ آلو زادہ داننا چاہتے ہیں چھوٹا چاہے کا چمچ بھرکے ہیں اور ادھر جو ہے میرے پاس نمک ہے چھوٹا چاہے کا چمچ آپ اگر نمک زیادہ لیتے ہیں تو آپ نمک کا بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ثابت مرچے ہیں جی گیارہ سے دس سے گیارہ جو ہے وہ میرے پاس میرے پاس نال مرچے ہیں ان کو میں توڑکس میں ڈالوں گی یہ سمپل سی ریسیپی ہے جی اس کو مبزور ٹرائی کیجئے گا اور اچھا نے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے وہاں نہیں کرنا بس میریم سا گرم کرنا ہے آپ میں نے پیاز اس میں ڈالتے نہیں ہے اور پیاز جانے کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ براون نہیں کرنا بس ہلکا سا اس میں پرائے کرنا ہلکا سا دیکھیں پیاز ہو ہلکا سا میں نے اس کو پنک کش کر لیا ہے اب میں اس کے اندر دالوں گی جو میرے پاس تمیتی ہے سائے میں ٹھچکیں ڈال دوں گی لیکن اور اس میں ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ فائننگ کرنا ہلکا سا فرائے کرنا ہے ہلکا سا فرائے کر گیا ہے ہلکا سا فرائے کر گیا ہے میں اس میں سامام جو مچالے اور لوک سمیٹ ڈال دوں گی ہلکا سا فرائے کریں مارٹا جو ڈال دوں گی میرے کچھے وہ ڈال دیں گی اس میں زیادہ آلو جو تھے وہ بھی اٹھ کر دوں گی اس میں آلو جو تھے نعمہ ہندی اور سابق کچھے میں اس میں اٹھ کر دیں گے ہندی اور سائے اب میں اس کو اچھا سا مکس کر لوں گی اچھا سا مکس کر لیں گے بہت اچھی آرہی ہے ابھی سے ہی خوشبو بہت اچھی آنا شروع ہو گئی ہے نمک کان دازہ میں ایس پھک ہوں گی کہ آپ اگر نمک تیز لیتے ہیں تو نمک آپ اس میں اور ایڈ کر دیجئے اپنے حساب سے اور اگر آپ مرچیں بھی لیتے ہیں چرپٹہ کھاتے ہیں تو پہلے آپ مرچیں بھی اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں کسی میں مرچ بھی ڈال سکتے ہیں پہلے آپ مرچیں کھانی ہیں چرپٹہ سی بھجا لے رہی ہیں اب میں اس میں جو پانی لیا تھا میں نے پانی ڈال دوں گی میں ایک گلاس سکریک اور اس کو میڈیم فلیم پر میں جو وہ رکھ دوں گی کور کر کر پانچ منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پر ایسے ہی چھوڑ دوں گی میں اس کو پانچ میٹر پر رکھتے دیوں میٹم فلیم پر کبھر کر کے اور پانچ میٹ کے بعد آپ سے ملتی ہیں پانچ میٹ ہو گئے ہمیں کھول کے دیکھتی ہوں پانی دیکھیں سور موچ پیو گیا ہے آلو بھی اس کے جو ہے وہ گلچو کی ہے آلو بھی خیر سے ہو سکتی ہے اب ہم اس کو گھی جب تک یہ نہیں چھوٹی سبزی اس کو بھول لیں گے ہم اپلے میرے پاس میڈیم ہی رہے گا سبزی کا میشوے جو ہے وہ گھی نکلایا ہے اور آلو بھی کوئی نہیں ٹوٹا اس کا اور میتھی جو ہے وہ بھی اتنی جو ہے جوڑی بھی نہیں ہے تو مکھری کھری سبزی ہے رنگ بھی بہت اچھا رکھ رہا ہے اس کا ہلدی ڈالی ہوئی ہے ہم نے اس میں آٹیم آٹر کر رہی ہوں بہت تھی اور خوشبو رکھا سنا بہت ہی اچھی ہے اب میں اس کو جو ہے ایک باول میں نکال لیتی ہوں میں نے نکال لیا ایک باول کے اندر ہے اس میں اب میں اس میں بھونا ہوا میرے پاس کھٹا ہوا زیرہ ہے تو میں نے اس کو بھون کے کھٹ لیا ہے اور میں اس کو اس کے اوپر سپنکل کر دوں گی بھونا ہوا کھٹا ہوا زیرے کی خوشبو بہت ہی آلہ آتی ہے جی ہماری ریشو ہے وہ آلومیتی کی سبزی بھوجیا جو کہنا چاہیے ہم اسے یہ تیار ہو چکی ہے اس کو یہ بہترین ٹیسٹ دیتی ہے اور اب تو سردیاں جا رہی ہیں تو اس کو اپنے گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے کا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اسے صبح ناشتے میں پراتے کے ساتھ دوپہہ روٹی اور کھانے میں روٹی کے ساتھ ابزور کھا سکتے ہیں اس کو اور اپنی اسی طرح کی میں اور ڈیسٹ دے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی مجھے دیجئے اجازت جاتے ہوئے ایک ریٹویسٹ جو بہر دفعی جو میں کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے پیانوں کے ساتھ شیئر کیجئے مجھے تو وہ غمیار رکھیں دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ